یہ واقعہ حضرت رابیہ بسری کے بارے میں ہے مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت رابیہ بسری کے یہاں پانچ درویش حاضر ہوئے اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا حضرت رابیہ بسری نے اپنی خادمہ کو الگ بڑا کر پوچھا مہمانوں کی توازہ کے لئے گھر میں کچھ کھانے کو ہے خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک روٹی موجود ہے حضرت رابیہ بسری نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا یہ کہہ کر آپ مہمان درویشوں کے پاس تشریف لے آئیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدہ دی حضرت رابیہ بسری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابیہ بسری مہمانوں کے ساتھ مصروف پر گفتگو ہو گئی کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی اور اس نے آیا ہے کتنی روٹیاں لائے ہیں حضرت رابیہ بسری نے خادمہ سے پوچھا جب خادمہ نے بتایا کہ دو روٹیاں تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو وہ شخص کرتی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے حضرت رابیہ بسری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ پانچ روٹیاں ہیں حضرت رابعہ وسری نے جواباً فرمایا اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی ہے اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ گیارہ روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ وسری نے مسرط کے لہجے میں فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے اسے قبول کر لو خادمہ نے کھانا لاکر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے ارز کیا کہ تین مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے دو فراد کو آپ نے واپس کر دیا تیسرے لائے ہوئے شخص کے کھانے کو آپ نے قبول فرما لیا آخر یہ کیا راز ہے حضرت رابعہ وسری نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں ایک کے بدلے دس اور آخرت میں ستر دوں گا بس اسی حساب کی بنیاد پر میں نے دو آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا قبول کر لیا میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو ایک روٹی دے کر رزاق عالم سے سعودہ کیا تھا اور پھر جب ایک شخص دو روٹیاں اور دوسرا پانچ روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے دوسرا شخص گیارہ روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ این حساب کے مطابق تھی اور دینے والے کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہی تھی دس روٹیاں میری ایک روٹی کے بدلے میں تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی تھی حضرت رابعہ وسری کی صبر و کنات اور توقع کی شان دیکھ کر تمام درویشت حیرت زیدہ رہ گئے